لیکن ہدایت اتنا اہم کام ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مگر کہتا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرماؤ روزہ رکھا ہوا ہے سہری ہے افطاری ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرماؤ بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرماؤ زکاة کے ہزاروں لاکھوں روپے صرف کر دیتا ہے مگر کہتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرماؤ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کوئی ایسی شائع ہے کہ عبادت کر لینے کے باوجود بھی بندہ اس کا ضرورت مند رہتا ہے دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ ہدایت عطا فرماؤ یہ کون سے ہدایت چاہتا ہے اب اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ یہ بندہ یہ شخص گھر سے چلا باوضو ہوا تکبیر کا نعرہ بلند کیا کانوں کی لوہ تک ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ میرے اللہ تیرے بندہ حاضر ہے مگر کہہ کیا رہا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ ہدایت عطا فرماؤ ہدایت کا معاملہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جو ارشاد فرماتا ہے ہدایت کے لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہو ایک ہدایت وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے اسے ہدایت فطری کہا جاتا ہے وہ ہدایت پتھر میں بھی ہے درخت میں بھی ہے انگوریوں میں ہے وہ اگی ہوئی گھاس میں بھی ہے سمندروں کی موج میں بھی ہے آسمانوں کی بلندیوں میں بھی ہے زمین کی پستیوں میں بھی ہے وہ ہدایت ہر کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے دیکھیں وہ ہدایت جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے سبح لیلہی ما فی السماوات وما فی الارض کائنات کے ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اسے اس کا مطلب ہے کہ ہدایت ہے اس لیے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں بجلی کو بھی اتنی ہدایت ہے جو آسمان سے گرتی ہے کہ وہ بھی رب زلجلال کا ذکر کر رہی ہے کائنات کی ہر چیز اس کی بارگاہ میں بندہ بن کے حاضر ہوتی ہے کہ میرے اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں جس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک شعور ہے ادراک ہے مگر بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر حیات بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی حیات ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں تو بعض اوقات اتنا پتہ نہیں چلتا دو گاڑیاں آپس میں کھڑی ہوں ہم ایک میں بیٹھے ہوئے ہوں اب ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے ایک گاڑی چل رہی ہے ہماری گاڑی چل رہی ہے دوسری چل رہی ہے ہمیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا کبھی آسمان پر بادل تیر رہے ہوں چاند بھی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو چاند چل رہا ہے ہمیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا کبھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں دور دراز تک دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے درخت گھوم رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کائنات کے ذرے ذرے کو رب ذو جلال نے خاص شعور اتا فرمایا ہے ایک خاص زندگی اتا فرمائی ہے یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام و تصحیم مکہ مکرمہ میں جب چلتے ہیں تو کائنات کی آقا خود فرماتے ہیں کہ جب میں گلیوں میں گزرا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے تھے یہ پتھر کی ہدایت ہے یہ میں نے انہیں روک اس لیے دیا ہے ان کی جیبوں کی تلاشی لیں اور بہت سے پیسے لاتے ہیں آپ نے اب بیٹھے رہنا ہے ٹھیک ہے نا اب ابھی سارے میں نے ایک ہی مرتبہ رکھ لی جو ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے اندر رکھیں بس 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 اسے رکھ لیں رکھ لیں اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خاص شعور رکھتا ہے خاص ادراک رکھتا ہے خاص پہچان رکھتا ہے یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام وآلہ تصمیم کا جب حکم پہنچتا ہے درختوں کو کہ آمنہ کے لال بولا رہے ہیں وہ جڑوں سمیت خدمت مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا اگر انہیں شعور نہ ہوتا انہیں ہدایت نہ ہوتی تو کیسے آتے اس کا حمل ہے کائنات کے ذرہ ذرہ کے اندر خاص شعور موجود ہے غور کرے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بتا تمہارا رب دونوں کا کون ہے تو تیرا بھائی اتنی تولیغ واز کرتے ہو تمہارا رب کون ہے تو آپ کا ایک ہی جواب تھا ربنا اللذی آتا کل شی خلقہو سمہ ہدا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ہدایت عطا فرمائی آتا کل شی خلقہو ہر چیز کو پیدا کیا سمہ ہدا پھر اسے ہدایت بھی دی ہر چیز کو ہدایت عطا فرمائی اس ہدایت کو ایک ہدایت وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اسے ہدایت کو اسے ہدایت کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے قدرت کی طرف سے اتنا سا بچہ اتنا سا بچہ جب اسے بھوک لگتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے اسے کس نے سکھایا جب تمہیں بھوک لگے تو تمہیں رونا ہے جب وہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ اب مجھ سے خوراک چاہ رہا ہے وہ اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے تھوڑا سا یہاں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں جب بندہ جب بندہ بڑا بندہ جب محسوس کرتا ہے کہ میں اندر سے خالی ہو گیا میری روح برباد ہو گئی میرا ادراک جاتا رہا میں پریشان ہو گیا مجھ میں حسد پیدا ہو گیا مجھ میں کینا پیدا ہو گیا مجھ میں غلازت پیدا ہو گئی میں دوسروں کے ساتھ میں اس انداز میں نہیں رہ رہا جیسے میرا رب چاہتا ہے جب سارے کسور دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو رب ذو جلال بھی اپنی رحمت اس کے دامن کو بھر دیا کرتا ہے جیسے ماں دودھ دیتی ہے اور اس کے بچے کو بچے کو پیٹ کے بھر دیتی ہے اس طرح سے رب ذو جلال اپنی رحمت عطا کرتا ہے اور اس بندے کے دامن کو بھر دیا کرتا ہے اب یہ ہدایت جیسے ہدایت فطری کہا جاتا ہے دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کہ بلی ہمیشہ میو میو کرتی ہے کتے کی طرح کبھی بھونکتی تو نہیں اب اسے کس نے سکھایا کہ تُو نے میو میو کرنا ہے کتے کو کس نے سکھایا کہ تُو نے صرف بھونکنا ہے شیر کو کس نے سکھایا کہ تُو نے دھاڑنا ہے ہاتھی کو کس نے سکھایا کہ تُو نے چنگھارنا ہے گائے کو کس نے سکھایا کہ تُو نے دکارنا ہے کیڑے مکوڑے کو کس نے سکھایا کہ تُو نے رینگنا ہے پتنگے کو کس نے سکھایا کہ تُو نے اڑنا ہے جانور کو کس نے سکھایا کہ تُو نے جنگلوں میں جانا ہے مچھری کو کس نے سکھایا کہ اس پانی کے اندر تُو نے تراکی کرنا ہے اور نہ وہ کسی سکول میں گئے نہ کسی کالج میں گئے نہ کسی یونیورسٹی میں گئے نہ کسی انسٹیٹوٹ میں گئے مولا یہ کیا ہوا ہے پوچھتا ہے اس سے پوچھ کہ تُو نے تیرنا کہاں سے سیکھا بندے اس سے پوچھ تُو نے اڑنا کہاں سے سیکھا تو اس سے پوچھ پھیڑ لینا کہاں سے سیکھا تو اس سے پوچھ چنگھارنا کہاں سے سیکھا جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ زبانِ حال سے کہتا ہے کہ میرا وہ رب ہے کہ جس کی درستگاہ سے میں سب کچھ سیکھ کر آیا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے فرون مجھ سے پوچھتے ہو میں کسے مانتا ہوں میں اسے مانتا ہوں جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی شان کے مطابق اس کو ساتھ ساتھ ہدایت بھی عطا فرمائی اب کبھی آپ نے غور کیا پتھر کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں وہ ڈوب جاتا ہے اسے پوچھ کر دیکھیں تو نے ڈوبنا کہاں سے سیکھا وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے کشتی جب چھوڑی جاتی ہے وہ تیر پڑتی ہے اس سے پوچھو کہ تو نے تیرنا کہاں سے سیکھا وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں تراکی کر رہی ہوں تو اس ہدایت کو کہا جاتا ہے ہدایت فطری فطرت والی ہدایت اب بندہ کہہ رہا تھا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ مجھے ہدایت اتا فرما تو ذرا پتھر جھانک کے کہتا ہے کہ میں بھی تو ہدایت یافتہ ہوں نماز پڑھنے والے تو کیا مانگ رہا ہے پتھا کہتا ہے میں بھی تو ہدایت یافتہ ہوں تو کیا چاہتا ہے ہاتھی شیر وہ کہتے ہیں ہم بھی تو ہدایت یافتہ ہیں بندے تو کیا چاہتا ہے مگر یہ لگا رہتا ہے ایک ہدایت ہدایت فطری کے ساتھ ایک ہدایت ہدایت حصی ہے وہ بندے کے حواس چیزوں کے حواس وہ بتاتے ہیں وہ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں گوشت پک رہا ہوتا ہے بلی دور سے سونگتی آتی ہے غور کریں دور سے سونگتی ہوئی آتی ہے یہ اس کو ہدایت ملی ہے اس کے ناک نے قوت شامہ نے بتا دیا یہاں گوشت پڑا ہوا ہے جا کر حملہ کر دو آپ یہاں پر شربت کا کترہ ڈال دیں وہ چونٹیاں کیڑیاں بھاگتی ہوئی آئیں گی کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے انہیں کس نے بتا دیا کہ یہاں شربت پڑا ہوا ہے کس نے بتا دیا وہاں پر وہ جو بتانے والا ہے اس نے اسے بتایا کہ یہاں پر مٹھاس ہے اب اس کی قوت شامہ نے سونگنے والی قوت نے بتایا کہ یہاں پر شربت پڑا ہوا ہے قوت لامسا اب آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ سامپ کہتے ہیں یہ بین پر بڑا جھومتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے تو کان نہیں ہوتے جھومتا کیسے ہے تو وہ کیوں جھومتا ہے اصل میں بین کی آواز زمین کے ساتھ دھڑکن پیدا کرتی ہے اور وہ اپنی رگوں سے محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے اب یہ اس کی دھڑکن جو محسوس کر رہا ہے یہ اس کے حواس نے بتایا یہ ہدایت حصی ہے آپ اور میں سنتے ہیں یہ جانور بھی سنتا ہے سن کر انداز تخمینہ لگا لیتے ہیں یہاں کچھ ہونے والا ہے بارش برس رہی اور دیکھا نہیں بھی ہے کتروں کے گرنے کی آواز محسوس ہوتی ہے وہ بکری بھی پہچانتی ہے گائے بھی پہچانتے ہیں انسان بھی پہچانتا ہے جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما تو یہ جانور کہتے ہیں بندے یہ ہدایت تو ہمیں بھی تو کیا چاہتا ہے مگر یہ اس کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہے ایک ہے ہدایت ہدایت عقلی ہدایت عقلی یہ ہے کہ بندے کی عقل بندے کا شعور بندے کا ادراک اسے کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے یہ بندے کی عقل ہے کہ اس نے آسمانوں کی بلندیوں پر کمندے ڈالیں چاند پر پہنچا سورج کی شعور سے استفادہ کیا یہ انسان کی عقل ہے اسے ہدایت عقلی کہا جاتا ہے اور سولر سسٹم بنا دیا گیا یہ ہدایت عقلی ہے ریڈیو کو ٹی وی کو ایجاد کر دیا گیا یہ ہدایت عقلی ہے توب کے گولے بنیں وہاں پر راڈار سسٹم بنا یہ ہدایت عقلی ہے اب یہ تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے کافروں کے پاس بھی ہے مسلمان تو کیا مانگتا ہے جب تو کہتا ہے اہدین السراط المستقیم ہدایت ہدایت فطری کائنات کے ذرے ذرے میں ہے تو کیا مانگ رہا ہے ہدایت حصی جن کے پاس ہواس خمسہ ہے چکھنے والی قوت سونگنے والی قوت دیکھنے والی قوت سننے والی قوت محسوس کرنے والی قوت یہ ہدایت تو نے بھی ہے بندے نماز میں کھڑا ہو کر تو کیا مانگ رہا ہے یہی بندہ خدا جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ بتا کہ اکل والی ہدایت وہ تو ہندو کے پاس بھی ہے سکھ کے پاس بھی ہے یہ ہدایت یہ تو پارسی کے پاس بھی ہے یہ ہدایت یہودی اور عیسائی کے پاس بھی ہے اور تو نماز پڑتا وہاں کہتا ہے اہد نصرات المستقیم تو کیا مانگتا ہے اب سنیں یہ کیا مانگتا ہے اب یہ کیا مانگتا ہے یہ بندہ خدا یہ بتاتا ہے کہ پتھرو جو تمہیں ہدایت ہے وہ میرے اندر بھی ہے مگر میں کچھ اور مانگ رہا اے ہواس خمسہ رکھنے والوں ہدایت تمہیں بھی ہے ہدایت مجھے بھی ہے مگر میں کوئی اور ہدایت مانگ رہا ہوں اے اکم رکھنے والوں جو قوت اکلیہ کے ساتھ ہدایت پاتے ہو ہدایت تمہیں بھی ہے ہدایت مجھے بھی ہے مگر میں کوئی اور ہدایت مانگ رہا ہوں اب جمادات نباتات ہیوانات وہ کافر وہ سارے کے سارے سمٹ جاتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو کر کون سی ہدایت مانگ رہا ہے یہ پیار سے کہتا ہے میں وہ ہدایت مانگ رہا ہوں جو آدم کو ہدایت ملی ہے میں وہ ہدایت مانگ رہا ہوں جو میرے موسیٰ کو ملی میرے عیسیٰ کو ملی میرے یحیٰ کو ملی میرے کلیم کو ملی میرے عیسیٰ کو ملی اور میں وہ ہدایت مانگ رہا ہوں جو آمنہ کے لال کو ملی ہے ہدایت ملی ابن ابی قحافہ کو رب نے ابو بکر صدیق بنا دیا ہدایت ملی عمر کو رب ذلجلال نے انہیں فاروق بنا دیا ہدایت ملی عثمان کو اللہ نے انہیں غنی بنا دیا ہدایت ملی علی کو حیدر اکرار بنا دیا ہدایت ملی بلال کو حبشی کو اور ایسی ملی کہ چلتے فرشے زمین پہ ہیں اور قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے یہ وہ ہدایت چاہتا ہے کہتے ہیں کہ دین السراط المستقیم جب یہ ہدایت ملی تو بغداد کی گلیوں میں غوثی آزم بنا یہ ہدایت ملی تو اجمیر کی گلیوں میں مہین الدین بنا جب یہ ہدایت ملی تو نہور کی گلیوں میں داتا گنج بخشلی حجویری بنا جب یہ ہدایت ملی تو پاک پٹن کی گلیوں میں بابا فرید الدین گنج شکر بنا ہے اور جب یہ ہدایت ملتی ہے جب یہ ہدایت ملتی ہے تو پھر وہ بندہ نگاہ کو چھکاتا ہے تو پھر آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب یہ ہدایت ملتی ہے تو یہاں سے جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے جلوہ مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے یہ وہ ہدایت ہے یہ وہ ہدایت ہے یہ بندہ کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرماؤ یہ کہہ رہا ہوتا ہے باقی سب سے یہ منتاز ہو جاتا ہے اب یوں کہتا ہے کہ میرے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں اچھا اب ذرا غور کریں ہدایت الہیہ ہدایت الہیہ یہ نبیوں کا حصہ ہے ہدایت الہیہ یہ غوثوں کا حصہ ہے ہدایت الہیہ یہ صحابہ کا حصہ ہے تابعین تبا تابعین کا حصہ ہے عبدال عالم کا حصہ ہے یہ ان کا حصہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے راہوں کو مر اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں ہدایت الہیہ ان کا حصہ ہے جو اپنی زندگی کو رب زلجلال کے حکموں کے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں یہ ان کا حصہ ہے اچھا یہ جن کو حصہ ملتا ہے جنہیں حصہ ملتا ہے اب دیکھئے ہدایت کیا لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ کہ میرے حبیب تو ہدایت نہیں دے سکتا ایک مفہ اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ تو اپنے محبوب کو ہدایت نہیں دے سکتا اور دوسرے مقام پر اللہ جلال جلال ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَحْدِ اِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کہ میرے کالی کالی ظلفوں والے محبوب تیرا مسند مقام یہ ہے کہ تُو راہِ حق کی ہدایت اتا فرماتا ہے اب دو چیزیں ہم نے سامنے آگئیں ایک میں آگیا اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اور ایک ہے اِنَّكَ لَتَحْدِ تو آپ ہدایت دے سکتا ہے اِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم سِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرف دیکھیں ایک ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا یہ بھی ہدایت کا معنی ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں سائیکل پر موڈ سائیکل پر کار پر بس پر جی راستہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جی لہور کو راستہ کون سا جاتا ہے چلو اور تھوڑا سا تبدیل کر لیں مدینہ کو راستہ کون سا جاتا ہے یہ بتاؤ وہ بتاتے ہیں جی مدینہ شریف کو یہ راستہ جاتا ہے مکہ شریف کو یہ راستہ جاتا ہے محبوب کی گلیوں کو یہ راستہ جاتا ہے یہ ہے اراءت الطریق راستہ دکھانا یہ بھی ہدایت ہے اور جو ہے یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَتَحْدِي الٰہ سِرَاطِ مُسْتَقِيم آپ راستہ دکھانے والے ہیں آپ راستہ دکھانے والے ہیں اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا جہاں اللہ جلال جلال یہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے منزل تک نہیں پہنچا سکتے آپ اسے راستہ دکھا سکتے ہیں اب یہ دو معنی ہیں آپ راستہ دکھا سکتے ہیں جب ہم دونوں کا یوں معنی کرتے ہیں ایک ہے اراعت الطریق راستہ کا دکھانا اِنَّكَ لَا تَحْدِي لَتَحْدِي لَا تَحْدِي إِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم آپ سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں دوسرا معنی ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ راستہ نہیں دکھا سکتے ہیں یعنی منزل مقصود تک نہیں راستہ دکھانا آپ کا کام ہے جو ہدایت نہیں لیتا آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ نے اپنی ڈیوٹی کر دی آپ نے اپنا کام کر دیا آپ نے عطبہ کو بتا دیا شہبہ کو بتا دیا ابو جال کو بتا دیا آپ نے لوگ کو بتا دیا مکہ کے گلی گلی کوچے کوچے میں آپ نے بتا دیا اب اگر وہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں اب میں جانوں اور یہ جانے اب آپ پریشان نہ ہوں اب دو مفہوم ہوئے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرے حبیب لیسا علیہ کا ہدا ہوں ولیکن اللہ یہدی من یشاء کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ انہیں ہدایت دینا یعنی منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام یہ راستہ بتائیں ذرا یہاں رکی ہے راستہ تو آدم نے بھی بتایا راستہ یہیہ نے بھی بتایا راستہ تو موسیٰ عیسیٰ نے بھی بتایا آئیے اور راستہ حضور نے بھی بتایا سب سے ذرا پیار سے پوچھتے ہیں بابا آدم آپ نے راستہ تو ہمیں بتایا یہ راستے کے آخر میں جہاں راستہ جاتا ہے اس مقام کو بھی دیکھا اس ذات کو بھی دیکھا بابا آدم نے کہا نہیں میرے بچوں میں نے نہیں دیکھا میں نے تمہیں بتایا ضرور یہ راستہ وہیں جاتا ہے وہیں جاتا ہے مگر میں نے اسے دیکھا نہیں نوہ آپ نے بڑی زبردست کشتی بنائی اور آپ ہی کی کشتی تیرنتی رہی کوئی اور نہیں تھا آپ نے ہمیں راستہ بتایا کیا راستے کے آخر میں یہ راستہ جہاں پہنچتا ہے اس ذات کو بھی دیکھا کہتے ہیں بچوں میں نے دین دیکھا حضور اے والا آپ کے غلام نے تو تختِ بلکیس کو لمحے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کیا آپ نے یہ راستہ بتایا راستے کے آخر میں اس ذات کو دیکھا کہتے ہیں نہیں آپ نے کونیوں کو شفایاب کیا کیا عیسیٰ آپ نے اس راستے کے آخر کو دیکھا جی نہیں پیارے موسیٰ آپ نے ڈنڈا مار کے بارہ چشموں کو جاری کیا کیا اس راستہ تو آپ نے بتایا کیا راستے کے آخر میں اس ذات کو دیکھا جی نہیں پیارے یوسف آپ نے حسن مہتابی دکھایا راستہ دکھایا کیا راستے کے آخر میں اس محبوب کو دیکھا جی نہیں پیارے یاکوب آپ نے فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے راستہ آپ نے بتایا ذرا یہ بتائیں کہ راستے کے آخر میں جہاں راستہ پہنچتا ہے اس ذات کو دیکھا کہتے ہیں نہیں دیکھا آؤ مدینہ شریف چلتے ہیں نور کہاں سے چلے دروازہ آدم سے چلے دروازہ مسیح تک پہنچے سب نے یہ بتایا کہ راستہ یہی ہے سراتِ مستقیم یہی ہے یہی ولیوں کا راستہ یہی غوثوں کا راستہ یہی کتبوں کا راستہ یہی نبیوں کا راستہ یہی رسولوں کا راستہ سب نے راستہ تو بتایا لیکن راستہ جہاں جاتا ہے اس ذات کا نہیں بتایا کائنات کیا کہاں مسکرائے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا راستہ بتایا راستے کا آخیر نہیں بتایا سنو انی رعیتو ربی عز و جلہ فی احسان سورہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے یہ ارادو طریق راستہ دکھانا سب نے دکھایا مگر راستہ دکھانے دکھانے میں بھی فرق ہے انہوں نے دکھایا راستہ یہی جاتا ہے یہ کدھر جاتا ہے بس آگے چلتے جاتا ہے راستہ میرے مصطفیٰ نے بھی دکھایا حضور کہاں جاتا ہے فرمایا وہیں جاتا ہے جیسے میں دیکھ کر آیا یہ وہیں جاتا ہے اس لئے یہ مقام ہے یہ مقام جو بندہ ہدایت یافتہ ہے جو شخص ہدایت یافتہ ہے اس ہدایت یافتہ شخص کو رب زلجلال اس سے مخاطب ہوتا ہے انی لغفار لمن تابا و آمانا فرمایا کہ وہ شخص جس نے توبہ کی توبہ کا مطلب ہے جیسا اس نے گناہ کیا رب سے رجوع بھی ویسے ہی کی گناہ اس نے چھپ کر کیا اور توبہ بھی چھپ کر کرتا ہے گناہ اس نے اعلانیا کیا توبہ بھی اعلانیا کرتا ہے ایسا نہیں کہ توبہ وہاں پر گناہ اعلانیا کرے توبہ چھپ کر کر لے یا گناہ تنہائی میں کرے اور توبہ سب کے سامنے نہیں انی لغفار لمن تابا و آمانا اس نے رجوع کیا ایمان لایا و آمیل صالحان اور پھر اس نے نیک عمل بھی کیے سم مہتدا پھر ہدایت یافتہ ہوا پھر ہدایت یافتہ ہوا تو پھر یہ اس بندے کے لئے رب ذلجلال فرماتا انی لغفار میرے بندے تو نے گناہ کیا مگر پلٹ کر واپس آ گیا تو نے گناہ کیا ایمان کا اظہار کر دیا تو نے گناہ کیا مگر عمل کا اظہار کر دیا تو نے گناہ کیا اور راہ ہدایت پر چل پڑا انی لغفار میں رب ہو کر اعلان کرتا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا محمد یا حضی خود حق 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 بندہ کہہ رہے اللہ اکبر الہمشی پڑتا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ سراط مستقیم کی ہدایت فرما اب دو چیزیں آ گئیں پہلے تو ہدایت ہدایت فرما ہدایت دیکھیں یہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا مگر مار کھا گیا کیوں ہدایت نہیں تھی عبادت کی مگر ہدایت نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ بندہ یہ سوچے کہ کیا میں رب ذل جلال کی منشاہ کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑنے والے کون تھے کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج پڑھتے آدھا کرتے تھے زکاةیں دیتے تھے تحجد گزاریاں کرتے تھے عبادت گزار تھے مگر ہدایت نہیں تھی امام علی مقام کو لوگوں نے قتل کر دیا کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا یہ مسجدوں میں آزانیں نہیں دیتے تھے کیا یہ حج زکاة کی ادائیاں نہیں کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے مگر ان کے پاس ہدایت نہ تھی مار کھا گئے کامیاب وہ ہے کہ اللہ جلال کی بارگاہ میں جھک گیا اور جھک نے کے بعد عبادت کر رہا ہے اور پھر کہتا اہدین السراط المستقیم یا اللہ وہ راستہ عطا کر دے جو مجھے تیری ذات تک پہنچا دے اکیلی عبادت اگر پہنچا سکتی ہوتی تو شیطان پہنچ نہ جاتا اس لئے عبادت گزاروں کو ذرا سوچنا پڑے گا عبادت گزاروں کو ذرا سوچنا ہوگا بعض وقت عبادت کرتے ہیں مگر گھر کا من برباد کر دیتے ہیں بھئی عبادت تُو نے اپنے لئے کرنی ہے بیوی پر زور کس بات کا بچوں کی پٹائی کس لئے خدام سے ناراض کی کس لئے بھئی عبادت تُو نے اپنی کرنی ہے اپنی کر اس کا عبادت اس نے کی مگر ہدایت نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت سے بندہ عبادت کرنے کے باوجود کہتا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ سراط مستقیم اتا فرما اب یہ جو کہتا ہے سراط مستقیم سراط مستقیم یہ ہدایت کہا جاتا ہے جو چیز واضح ہو جو روشن ہو جو عبری ہوئی ہو جو نظر آ جاتی ہو جو دور سے دکھائی دیتی ہو اسے ہدایت کہا جاتا ہے اسے ہدایت کہا جاتا ہے جہا ہر طرف پانی ہو درمیان میں ایک چٹان بنی ہوئی ہے اب وہ حادیہ اس چٹان کو حادیہ کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے ہدایت کے معنی یہ واضح اور یہ بات ذرا غور سے سنیے مجھے ہدایت اتا فرما جس کا مطلب ہے مجھ پر واضح کر دے میاں کیا واضح کرنا چاہتا ہے کہتا ہے سرات مستقیم اب یہ بڑا لطیب معنی ہے سرات مستقیم کہا جاتا ہے جو دو نکتوں کو ایک یہ نکتہ دوسرا یہ نکتہ ان دو نکتوں کو درمیان میں جو لکیر خط ملاتا ہے اس درمیان والے خط کو کہا جاتا ہے سرات مستقیم یوں سمجھ لیجئے ایک ہے ساہیوال ایک ہے لہور یہ دو پوائنٹس ہیں ساہیوال ہے ادھر لہور ایک سڑک ہے جو ساہیوال کو لہور سے ملاتی ہے اس کا نام ہے سرات مستقیم دو نکتوں کو اب ذرا غور کر دو نکتوں کو جو درمیان میں خط ملاتا ہے درمیان والے خط کو کہا جاتا ہے سرات مستقیم اب ذرا غور کریں اس کا مطلب ہے بندہ جب کہتا ہے اہدین السرات المستقیم در پردہ یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا اللہ اب درمیان میں مجھے ایسا عقیدہ عطا فرما کہ میں وہ اختیار کروں تری ذات تک پہن جاؤں مولا مجھے ایسے ایسے عقائد عطا فرما کہ میں تری ذات تک پہن جاؤں مجھے ایسے عمال عطا فرما مجھے مجھے ایسے 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 اقل ایسا مال مال کروں تری ذات تک پہن جاؤ ایسا غضب مجھے عطا فرما کہ میں تیرے دشموں سے لڑ جاؤ ایسی شہمت مجھے عطا فرما کہ بقائے زندگی کے لیے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ میرے اللہ مجھے عطا فرما مجھے ایسا نظام سیاست عطا فرما کہ جو لنگڑی لولی جمہوری سے پاک ہو جو یہاں بادشاہ سے بے نیاز ہو اور وہ شورائیت کا نظام عطا فرما جیسے اختیار کر کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں ایسی ریاست عطا فرما جو مدینے والی ریاست ہے مجھے وہ ریاست عطا فرما مجھے ایسا علم ایسی حکمت عطا فرما کہ میں من کے اندر ڈوب جاؤں اور تیری ذات کو حاصل کر لوں میرے اللہ مجھے ایسی بصیرت عطا فرما کہ میں نگاہیں جھکا کر دیکھوں تو مجھے جلوہ خدا بھی نظر آئے جلوہ مصطفیٰ بھی نظر آئے تکویر ایسی اللہ محمد جا یا حقیق 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 یا رو یہ ہے وہ صراط مستقیم نماز پڑھتے ہیں اہدین الصراط اہدین یا اللہ واضح کر دیں یا اللہ واضح کر دیں یا اللہ واضح کر دیں کیا واضح کر دیں الصراط المستقیم بس وہ درمیانی میں بندہ تو میرا مولا میرے اللہ میں فانی تو باقی میں حادث تو قدیم میں مخلوق تو خالق میں محتاج تو میرا داتا میں جھولی پھیلانے والا تو میری جھولی کو بھرنے والا مولا تیرا میرا تو کوئی جوڑ نہیں ہے میں تو تیرا محتاج ہوں میں تیرا محتاج ہوں لیکن محتاجوں کی بھی ذرا غور کریں محتاجوں کی بھی بڑی ویلیو ہے محتاجوں کی بھی بڑی ویلیو ہے بندہ حقیقی محتاج بن جائے حقیقی محتاج بن جائے بڑی ویلیو ہے شہی مسلم کی روایت ہے ایک بندہ مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہا کہ دیکھو میں بڑا گناہگار ہوں جب میں مر جاؤں تو تم ایسا کرنا کہ مجھے جلا دینا جب میں کوئلہ بن جاؤں پھر مجھے اچھی طرح سے پیس دینا اور جب میں پیس جاؤں تو ہوابیں اڑا دینا بچوں نے کہا ابا جی اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں کیا تو تمہیں پتا نہیں کہ میں گناہگار کتنا ہوں میں نے گناہ کتنے کیے ہیں کوئی گناہ تو میں نے چھوڑا نہیں اللہ نے مجھ سے یہ اگر پوچھ لیا کہ میں نے تجھے زور بازو دیا تھا بتا کہاں لگا کے آیا ہے میں نے تجھے سینے کا زور دیا تھا دل کی دھڑکن دی تھی بتا کہاں صرف کر کے آیا ہے میں نے تجھے آنکھوں کی بسارت دی تھی بتا کہاں لگا کے آیا ہے میں نے تجھے بصیرت اور شعور دیا تھا بتا کہاں کھپا کے آیا ہے بتا میں نے تجھے سب کچھ دیا تو میرے لئے کیا لے کر آیا ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا لیکن تجھے تجھے جلا دینا پیس دینا اڑا دینا مر گیا بندہ صحیح مسلم کی روایت ہے بچوں نے نصیت وسیت کے مطابق اسے جلایا پیسہ اڑا دیا بندے کی بھی بڑی بیلیو ہے جو میں کہنے لگا ہوں اللہ نے فرمایا اجمعی ما فی کمینو اے زمین یہ بندے ان کے بچے اس بندے کے بچوں نے جو تیرے اندر اڑایا اور تیرے اندر ذرے ذرے پہنچے سب کو جمع کر ایک ایک ذرہ ایک ایک ذرہ اس بندے کا جمع ہوا دوسری روایت کے مطابق ہے آدھا حیثہ ہوا میں اڑانا آدھا سمندر میں پھینک دینا ادھا سمندر کو ہکم ہوا جمع کر اب دو دھر آدھے آدھے آئے اللہ نے اسے ملا دیا پھونک ماری بندے کو زندہ کر دیا اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو اب جب یہاں تک ہوا تو رب نے فرمایا ما حملک علا ما سناعتا تو مجھے یہ بتا تو نے اپنے آپ کو کیوں جلوایا تو نے اپنے آپ کو کیوں پسوایا تو نے اپنے آپ کو ہوا میں کیوں اڑوایا اب بندے کا ذرا غور کرنا جب ہدایت ہوتی ہے تو رب زلجلہ رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کے بخشش کا اللہ نے فرمایا مجھے یہ بتا ما حملک علا ما سناتا یہ سارا عمل تو نے کیوں کیا من خشیاتکا من خشیاتکا یہ اس کے دو لفظ تھے یا اللہ میں تجھ سے ڑر گیا تھا یہ سارا کام میں نے اس لئے کیا جب اس نے کہا مولا میں تو تجھ سے ڈر گیا تھا تو نے پھر مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا مولا میں ڈرا ہوا تھا میں ڈرا ہوا تھا مولا ڈرے ہوئے کو کیا ڈرانا مولا ڈرے ہوئے کو کیا ڈرانا میں تو ڈر گیا تھا رب کی رحمت جوش میں آ گئی فرمایا غافر علیہ کا فرمایا غافر علیہو میرے بندے تھا تُو گناہگار تھا تُو بے حیاء تھا تُو اس انداز کا بندہ مگر جب تُو ڈر ہی گیا ہے ہدایت کی یہ انتہا ہے جب تُو ڈر ہی گیا ہے تو جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اہدین السراط المستقیم یا اللہ سراط مستقیم عطا فرما اب یہ جو فرمایا سراط اللہ زین انعمت علیہ یا اللہ وہ رافتہ دے جن لوگوں پر تُو نے انعام کیا اب وہ انعام یافتہ لوگوں نے جس راستے کو اختیار کیا وہ مجھے عطا فرما اچھا پہلے یہ بات ہے کہ انعام یافتہ کون ہے جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ انعام یافتہ ہیں تو پھر ہمیں پتا چل جائے گا تو تاکہ ان کے راستے پر ہم چل نکلیں اللہ جلال جلالو انعام یافتگان کی فریصتہ فرماتا ہے مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّزِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ الرَّفِيقَ اللہ فرماتا ہے چار بندے ہیں جو میرے انعام یافتہ ہیں چار بندے ہیں جو میرے انعام یافتہ ہیں فرمایا کہ نبی میرے انعام یافتہ ہیں دوسرا فرمایا کہ میرے انعام یافتہ بندے صدیقین میرے انعام یافتہ ہیں شہداء میرے انعام یافتہ ہیں صالحین میرے انعام یافتہ ہیں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اہدین السراط المستقیم تو کہہ یہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ رستہ واضح عطا کر دے جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے سادہ سا مطلب یہ ہے جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے جو تیرے شہیدوں کا راستہ ہے جو تیرے صدیقین کا راستہ ہے جو تیرے ولیوں کا راستہ ہے اور میں ایک بات یہاں پر کر کے پھر آگے بڑھتا جب بندہ یوں ہی کہتا ہے یا اللہ ان لوگوں کا راستہ آتا فرما جو تیرے انعام یافتہ ہیں جب کہتا ہے انعام یافتہ ہیں تو ذرا غور کریں کیا انعام یافتگان کا جب ذکر کیا تو سارے نبیوں کا تصور نہیں آجاتا جب کہا کہ یا اللہ جو تیرے صدیقین کا راستہ ہے وہ عطا فرما تو کیا صدیقین کا تصور نہیں آجاتا جب یہ کہا کہ یا اللہ مجھے راستہ سرات مستقیم عطا فرما تو کیا شہداء کا تصور نہیں آجاتا جب کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سرات مستقیم عطا فرما اور جس کا مطلب ہے کہ تیرے جو ولی ہیں ان کا راستہ دکھا اور چار چار ذاتوں کا ذکر کرتا ہے یا اللہ نبیوں کا راستہ دکھا شہیدوں کا راستہ دکھا صدیقین کا راستہ دکھا اپنے ولیوں کا راستہ دکھا اللہ اکبر میں حیران ہوتا ہوں کچھ لوگ صرف ایک بندے کے تصور کے آنے کے ساتھ صرف ایک بندے کے تصور کے آنے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں تو نماز کے افتتہ میں رب زلجلال نبیوں کا خیال اطاف رما رہا ہے ایک نبی نہیں سارے نبیوں کا تذکرہ ایک صدیق نہیں سارے صدیقوں کا تذکرہ ایک شہید نہیں سارے شہیدوں کا تذکرہ ایک ولی نہیں سارے ولیوں کا تذکرہ اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوران نماز اگر آمنہ کے لال کا خیال آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ یہ شدیق اکبر کی نماز بن جایا کرتی ہے عمر فاروق کی نماز بنا کرتی ہے عثمان غنی کی نماز بنا کرتی ہے حیدر کررار کی نماز بنا کرتی ہے اور پیار سے کہتا ہوں یہ بلال حبشی کی نماز بنا کرتی ہے جو بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اہدین السراط المستقیم یا اللہ مجھے سراط مستقیم عطا فرمات واضح راستہ عطا فرمات جو مجھے تجھ تک لے جائے یہ مطلب ہوتا ہے اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اسے کچھ انعامات جو رب کی طرف سے ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ بس زبانی جمع تفریق کرتا رہے ایسا نہیں ہے پورے کا پورا اپنے نماز کو اپنی ذات پر تاریخ کر بندے انتابد اللہ کا انکا تراہو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو رب کے جلووں کو تک رہا ہے اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا جو مشکل کام ہے جو اسے نہیں دیکھ رہا اتنا تو یقین کر لے تیرا رب تو تجھے تک رہا ہے اور یہ بندہ جسے ہدایت مل جاتی ہے جسے نسخہ ہدایت مل جاتا ہے پھر اس کے اندر آدم جیسا صفا بھی پائے جاتا ہے نو جیسی نجات بھی پائے جاتی ہے پھر اس کے اندر ابراہیم جیسی خلت بھی پائے جاتی ہے اس کے اندر اسماعیل جیسا صبر بھی پائے جاتا ہے ایوب جیسی لیاقت بھی پائے جاتی ہے اس کے اندر موسیٰ جیسا جلال بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر وہ پیارے یاکوب جیسی قوت شامہ کا اظہار بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر اللہ کی یاد کے وہ اندار جو دعود علیہ السلام وہ ایک مرتبہ رب کی تصویح بیان کیا کرتے تھے پتہ پتہ بھی کہا کرتا تھا اللہ ذرہ ذرہ بھی کہا کرتا تھا اللہ اور جب بندہ راہِ ہدایت پر پہن جاتا ہے تو مصطفی جلوے جتنے جلوے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جلووں کا امین بن جاتا ہے اب جو کچھ حضور علیہ السلام نے عطا کر دیا یہ ہے ہدایت کا یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما بڑے پیار سے کہتا ہوں یہ بار بار کہنے والے بار بار کہنے والے بار بار کہنے والے ذرا سوچ ایک آدمی کے پاس لجری گاڑی کھڑی ہے وہ پرادو کھڑی ہے زبردست قسم کی زیرو میٹر گاڑی کھڑی ہے وہ تذکرہ کرتا رہے میں لہور جانا ہے لہور جانا ہے لہور جانا ہے صبحوں سے شام تک تسبیح ہزار تسبیحات کر لے وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یا اللہ تم مجھے ہدایت عطا فرما ہدایت عطا فرما اگر یہاں لفظوں کی جمع تفریق کے ساتھ وہیں رک گیا یاد رکھ کہ وہیں پر رکا رہے گا لیکن اگر تو نے یہ کلمہ کہنے کے بعد اللہ جللہ جلالو کی اس بات کو مان لیا آہ میری بات کو مان میرے مصطفیٰ کی بات کو مان میں یتیر رسولہ فقد اتا اللہ تیری جلوتوں میں جلوہ محبوب نظر کیوں نہیں آتا تیری خلوتوں میں جلوہ مصطفیٰ نظر کیوں نہیں آتا تیری پنہائیوں میں مدینہ کے جلوے نظر کیوں نہیں آتے تیری پنہائیوں میں وہ مدینہ کے بلال حبشی کے جلوے نظر کیوں نہیں آتے آہ جب تُو سارے جلووں کو سمیٹ لے گا تو پھر یاد رکھ یہ وہ مقام ہے جو تُو نے رب سے مانگا تھا کہ میرے اللہ مجھے راہِ ہدایت عطا فرما جب راہِ ہدایت ملتی ہے تو سارے کے سارے جتنے نبی ہیں جتنے ولی ہیں جتنے غوث ہیں جتنے کتب ہیں ان سب کی اداوں کا یہ بندہ امین بن جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں مانگتا رہے مگر سفر تیہ نہ کرے میرے بابا جی کبلا فرید الاسر رحمت اللہ تعالی مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے مظر فید کبھی تُو نے سوچا کچھ لوگ صبح سے میرے اٹھتے ہیں ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا ہوتا وہ اٹھتے ہیں اللہ توبہ بھی کرتے ہیں اور جب سارے سو جاتے ہیں ان کے بعد وہ سوتا ہے مگر روحانی سفر تیہ نہیں کر رہا ہوتا میں سہم گیا کہ یہ بابا جی کیا فرمانے لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سب سے پہلے اٹھتے ہیں سب کے بعد سوتے ہیں مگر ان کا روحانی سفر جاری نہیں ہوتا میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ روحانیت کا سفر تیہ نہیں کرتے ان کی نظر کے اندر انسانیت کی عزت اور عزمت نہیں ہوتی یہ دکھاوا کرتے ہیں اور دکھاوا سب سے بری بڑی بیماری ہے یہ لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں ساری عبادت جب دوسرے کو کم تر کچھ سمجھتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا میں تحجد پڑھتا ہوں کہ یہ تو گھر کے سارے افراد سوئے رہے تھے تحجد پڑھتے ہی نہیں ہیں جب کسی کے ذہن میں یہ رہونت آ جاتی ہے اللہ سارے عمال کو دھو دیتا ہے عبادت کرنے کے بعد پھر بھی کہے اہدین السراط المستخیم میرے اللہ بزو کر کے ہاتھ مو پاؤں دھو کر خوشبو لگا کر کپڑوں کو سمار کر حاضر ہونا میرا کام تھا اب اپنی تجلیات کو تفویز کرنا اب یہ تیرا کام ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب بندہ یہاں پر پہنچتا ہے دیکھیں اس بندے کی سب سے پہلے اس کی تین نشانیاں بہت سے اور بھی ہیں جو بندہ سراط مستقیم کا حامل ہے سب سے پہلے اس کی نشانی یہ ہے وہ اپنا دل اپنے مولا کو دے دیتا ہے دل پھینک نہیں ہوتا دل یہاں بھی دے دیا دل وہاں بھی دے دیا دل وہاں بھی دے دیا نہیں نظر دھڑاتا ہے میرے اللہ یہ بتا تیرا دیا ہوا یہ دل ہے کہاں لے جاؤں کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ نے نہ اس کے مال کو دیکھنا ہے نہ اس کی شکل کو دیکھنا ہے نہ اس کے طور اتوار جو باقی ہیں ان اللہ لا ينظر الى سوارکم وانبالکم اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلیکن جنظر الى قلوبکم وانبالکم وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عامال کو دیکھتا ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ دل کا سودہ اپنے خدا کے ساتھ کرنے یہ صراط مستقیم یہ نشانی دل کا سودہ اور اگر یہ بندہ رابطہ تو کرے اہدین السراط المستقیم مگر ہو دل پھینک کبھی دولت کے سامنے دل کو دے بیٹھا کبھی ہیرے موتی جوہرات کے سامنے دل کو دے بیٹھا کبھی حسن و جمال کے سامنے دل کو دے بیٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ خالی جمع تفریق ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور دل کا سودہ تو تو پیش ہی نہیں کر رہا اور دوسری بات کہ جو بندہ سراط مستقیم مانگنے میں مخلص ہے وہ پھر زہد پیدا کر لیتا ہے زہد کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبت اور رب کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے اززہد فی الدنیا جریح القلب والجسد ورغبت فی الدنیا تکسر الحم والحزن اور جب بندہ دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہتا ہے بے رغبت ہو کر رہتا ہے پھر اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے اس کا من بھی اجلا ہو جائے کا نمبر تین یہ بندہ رب کی طرف یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی طرف یکسو ہو جاتا ہے اس کی توجہ کے اندر ارتکاز پیدا ہوتا ہے اس کی نظر اٹھتی ہے تو اپنے مولا کی طرف اٹھتی ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی املہ صدر کا غنن میرے بندے ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہے میری طرف املہ صدر کا غنن میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا تجھے میں بھر دوں گا یہ سرات مستقیم حاصل کرنے والے بندے کی نشان نہیں پھر ادھر ادھر نہیں تکتا بلکہ اپنے رب ذلجلال کی تجلیات کی طرف دیکھتا اذا رعیتم الراجل قدعوتیا زہدن وقلت منطق انفق تاریبو منہو میرے آقا فرماتے ہیں جب دیکھو کہ دنیا سے کوئی بے رغبت ہے اس کے قریب ہو جاؤ اس کے قریب ہو جاؤ اس لیے کہ یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو چکا ہے تو یہ وہ علامت اہدن السرات المستقیم ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ سرات مستقیم عطا فرما دے ہمیں ہدایت عطا فرما سرات مستقیم کی یعنی بالکل وہ راستہ واضح طور پر عطا فرما دے جو سیدھا تیری بارگاہ کی طرف جاتا ہے اور وہ ایک راستہ جو رب کی طرف جاتا ہے وہ خود رب نے ہی بتا دیا ہے وہ جو راستہ رب کی طرف جاتا ہے وہ رب نے ہی بتا دیا ہے اور وہ کیا ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهَ اگر تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے مدینے والے کے پاس پہنچ اللہ جللہ جلالہ ہم سب کو راہِ ہدایت عطا فرمائے وَشَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ مِرَحْمَتِكَ يَا عَلَىٰ